بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں فریج میں یوز ہونے والے اس پر پارٹس بو پارٹس جو بہت زیادہ رننگ میں رہتے ہیں جن کی اکثر ضرورت پڑتی ہے ان پارٹس کے آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے ریٹس کے بارے میں بھی آپ کو ہلزل ریٹ کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم تھرمو اسٹیٹ کے بارے میں تھرمو اسٹیٹ ایک بہت ہی اہم پارٹس ہے فریج کا اور یہ اکثر خراب ہو جاتا ہے جو تھرمو اسٹیٹ سب سے زیادہ بکتا ہے تو یہ ایل جی کا تھرمو اسٹیٹ زیادہ بکتا ہے ور فول کا زیادہ بکتا ہے تو سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایل جی کا تھرمو اسٹیٹ یہ ایل جی میں یوز ہونے والا تھرمو اسٹیٹ ہے اور ایک اچھی کوالیٹی کا ہے آپ کو یہ ہماریاں مل جائے گا اور اگر ہم اس کے ریٹ کی بات کریں ڈلی ہولسل ریٹ کی بات ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈلی میں لگ بک ہولسل ریٹ میں ور فول کا جو اس طرح کے باکس میں آتے ہیں اس طرح کے باکس میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے باکس میں ہی آتے ہیں ہیں یہ سارے ورگفول کے ہیں تو اس کا سرمسٹیٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور کتنے کا پڑھتا ہے ہول سے ریٹ میں تو اس کا جو سرمسٹیٹ آتا ہے ورگفول کا یہ والا سرمسٹیٹ ہے ساتھ مکس کے یہ رہتا ہے اور اس کا یہ رہتا ہے تو یہ سرمسٹیٹ ورگفول میں یوز ہوتا ہے اس کے اگر ریٹ کی بات کریں دلی ریٹ کی بات کریں ہم ور فول کے تو وہاں پر یہ لگ بھاک آپ کو ہول سیل میں ون تھرٹی اور ون ٹوئنٹی فائب کے بیچ میں مل جانا چاہیے ٹھیک ہے اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی کوئنٹیٹی کتنی ہے آپ پچاس پیس لے رہے ہیں ہنڈیٹ پیس لے رہے ہیں یا ون تھاؤزنڈ پیس لے رہے ہیں اس بات پہ بھی ریٹ ڈپینڈ کرتے ہیں کمپیر اس سے نہیں کرنا ہے کہ ہم نے چار پیس لیے دو پیس لیے ون تھاؤزنڈ کی ہم کمپیر کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہزار پیس کے گارڈنگ پانچ پیس مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہول سیل ریٹ کے الگ طریقہ ہوتا ہے اس کا تو ڈیلی میں اس کا ہول سیل ریٹ لگ بگ ون ٹوئنٹی فائب سے لے کر ون تھرٹی روپیس اس کا ریٹ رہتا ہے اس طرح کے پارٹس تاہا اس بریلی میں ہماریاں بہت ہی ریزنیبل ریٹ پر آپ کو پروائیٹ کرائے جائیں گے ہماریاں کوئی ایسی شرط نہیں ہوتی کہ آپ 100 پیس لیں یا 50 پیس لیں آپ کو پانچ پیس چاہیے چار پیس چاہیے ہم آپ کو وہ پروائیٹ کرا دیں گے یہ ریلے ایک ریلے یہ آتی ہے یہ ٹوپن کی ریلے ہوتی ہے یہ کافی سیل ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے ڈیلی ریٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ ریلے ڈیلی میں لگ بگ ہول سیل ریٹ میں ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائب کے آس پاس میں مل جانی چاہیے ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائب کے آس پاس میں یہ ڈیلی میں ہول سیل ریٹ میں مل جائے گی اس کا پورا باکس آتا ہے یہ باکس کے سافر سے ملتا ہے آپ ہماری یہاں اسے لوس میں بھی لے سکتے ہیں چار پیس پانچ پیس دس پیس جتنے چاہیے اتنی پیس ہماری آپ کو مل جائیں گے یہ ٹوپن کی ریلے ہے اس کا ریٹ رہتا ہے ہول سیل ریٹ ڈیلی کے ڈیلی میں لگ بک ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی فور ٹوئیس اگر ہم بات کریں ایک ریلے اور آتی ہے اس طرح کا باکس آتا ہے پورا ٹھیک ہے اور یہ فور پن کی ریلے ہوتی ہے یہ فور پن کی ریلے رہتی ہے ڈیلی کی بات کریں ہم ہول سیل ریٹ تو اس کا پرائز لگ بک ٹوئنٹی فور کے آس پاس میں آپ کو ڈیلی میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ فور پن کی ہوتی ہے اس کا بھی کافی یوز ہوتا ہے افسر خراب ہوتی ہے اور کافی زیادہ سیل ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں گودریج کی گودریج میں دو طرح کی ریلے یوز میں لائی جاتی ہے یہ گودریج کی اس طرح کی ریلے آتی ہے یہ گودریج میں لگنے والی ریلے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ دو طرح کی ریلے آتی ہیں ایک ریلے یہ آتی ہے گودریج میں لگتی ہے جو اس طرح کی ایک ریلے گودریج میں یہ یوز میں لائی جاتی ہے اور ایک ریلے گودریج میں اس طرح کی یوز میں لائی جاتی ہے اس طرح کی دو ریلے جو ہیں وہ گودریج میں عموماً بہت زیادہ چلتی ہیں یہ دونوں رننگ موڈل ہیں اور اگر ان کا ھیک ریٹ لگ بک آپ مان کہ چلی گا سیونٹی روپی سکسٹی فائی 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 ریٹ میں رہتا ہے اور آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور اس کو جو ریٹیلر بیاس تین درین روپیس نائنٹی فائی روپیز کے اس پاس میں اس کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی تو یہ رہی کچھ ریلے آپ کی فور پین ریلے رہی ٹو پین ریلے رہی اور گودریج کی ریلے رہی جو زیادہ تر دکھتی ہیں سیل ہوتی ہیں اس طرح کے باکس میں آتی ہیں یہ ایک باکس اس طرح سے آتا ہے اور دوسرا باکس جو آتا آتا ہے وہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس طرح سے رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو طرح کے ولو آتے ہیں جو یوز میں لائے جاتے ہیں اس طرح کے ولو زیادہ تر یہ لیڈی ولو ہیں ٹھیک ہے یہ فریج میں یوز ہوتے ہیں ایک کا نمبر ہوتا ہے ای وارہ اور ایک کا ہوتا ہے ای فورٹین ای چودہ ریٹ کی بات کریں تو ان دونوں کا لگ بک سیم ریٹ رہتا ہے ڈیلی ہول سیل ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ لگ بک بہاں پر 23 24 کے آس پاس میں یہ آپ کو بہت ایزلی مل جائیں گے 22 23 میں آرام سے مل جائیں گے یہ ہول سیل ریٹ میں اور عام مارکٹ میں یہ لگ بک ریٹیلر 35 روپے کے آس پاس میں اسے سیل کرتے ہیں جتنے بھی ریٹیلر ہوتے ہیں 35 روپیس میں اسے سیل کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ بکتے ہیں یہ آپ کی کام کر رہے ہیں ریٹیل کا تو آپ کی شاپ پر ہونا چاہیے یہ آپ فریج بگرہ کا کام کرتے ہیں تب بھی اس طرح کے آپ کے پاس دس پانچ پانچ دو چار پانچ پیس ہونا چاہیے اگر فلیکس کی بات کریں تو یہ کافی زیادہ بکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے شاپ پر رننگ موڈل ہے زیادہ کوسلی نہیں ہوتا ہے ڈیلی میں بات کریں تو یہ لگ بک کو آٹھ روپے نو روپے کے اسپاس مل جائے گا پرپیس کے ساپ سے آٹھ روپے نو روپے آرام سی مل جائے گا ڈیلی میں ہولسل ریٹ پہ تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے رننگ موڈل ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو ڈرائر کچھ اس طرح کے پیکٹ میں آتے ہیں اور یہ اچھی کوالیٹی کے ڈرائر ہیں یہ ڈیلی میں بات کریں ڈرائر کی تو ایک اس کا ایک ہولسل ریٹ آم ریٹ ہے لگ بک 20 روپیس 20 روپیس اس کا ایک آم ریٹ ہے اور مارکٹ میں لگ بک یہ 30 روپیس سے لے کے 35 روپیس میں لٹیلر اسے بہت ایزلی بیچ لیتے ہیں اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسی پوائنٹیٹی کتنی لے رہے ہیں آپ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کونسی کمپنی کا آپ ڈرائر خرید رہے ہیں انٹی موسٹ انٹی موسٹ کی بات کریں اس کا بھی کافی use ہوتا ہے جو بھی بھائی فریش کا کام کرتے ہیں ان کے شاپ ہے ریٹیل کی فریش کی ان کے پاس یہ ہونا چاہیے اور اس کی بات کریں ڈیلی میں تو لگ بک یہ 7 روپیس کے آس پاس میں ڈیلی میں 7 یا 6.5 کے آس پاس میں یہ ہول سلریٹ میں مل جائے گا آپ کو بہت ایزلی یہ رہتے ہیں پن والپ پن والپ کی کوالٹی ہوتی ہے الگ الگ کوالٹی ہوتی ہیں بہت لو کوالٹی بھی ہوتے ہیں بہت اچھی کوالٹی بھی ہوتے ہیں اور میڈیم بھی ہوتے ہیں تو الگ الگ طرح کے پن والپ مارکٹ میں ملتے ہیں اچھے پن والپ ہمیشہ رکھنا چاہیے اسے اچھی کوالٹی کا لینا چاہیے اچھے سے دیکھ لیں اسے ٹھیک ہے پن والپ کی اگر بات کریں ڈیلی ریٹ تو یہ لگ بک 21 روپیس کے آس پاس میں بہت آسانی سے ہول سل ریٹ میں مل جائے گا اور ریٹیلر اسے بہت ایزلی 30 روپیس 35 روپیس میں بیش دیتے ہیں سیل کرتے ہیں تو یہ پن والپ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کی شاپ پر ہونا چاہیے یہ اوبر لوڈ ہے اس کے بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کی ڈیلی ریٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ لگ بھک آپ کو وہاں پر 25 26 روپیس اس کا ہول سل ریٹ رہتا ہے 25 کے اسپاس اس کا ڈیلی میں ہول سل ریٹ رہتا ہے اور یہ بہت ایزلی 35 روپیس کا ریٹیل پہ بکتا ہے اور جو بھائی فریز میں ریپیر کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں ان کی تو کہہ نہیں سکتے وہ 400 لیں 300 لیں 500 لیں ٹھیک ہے یہ رہتی ہے چارجنگ لائن اس کا افسر سل ہوتا ہے یہ ریپیر کرنے والے بھائی سے لے جاتے ہیں اس کا ڈیلی ریٹ کی بات کریں تو لگ بھک کو 72 70 70 روپیس 75 لگ بھک اس رینج میں یہ آپ کو ڈیلی میں ہول سل ریٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ریٹیلر بھائی ہیں وہ 100 روپیس 120 اس کی آس پاس میں سے سل کرتے ہیں یہ اس طرح کی یہ بیلڈنگ روڈ آتی ہیں یہ بیٹ کے سافت سے آتی ہیں اور اگر کوئی بندہ سنگل لینا چاہتا ہے تو بیلڈنگ روڈ لگ بھک مان کے چلیں کہ یہ 20 روپیس 22 روپیس کے اس پاس میں لگ بھک ہول سل میں یہ بھکتی ہیں یہ ٹھیک ہے ویسے بیٹ کے سافت سے آتی ہیں اور جو ریٹیلر بھائی ہیں وہ 30 روپیس 30 روپیس کے ایکارڈنگ 30 روپیس کے سافت سے 30 روپیس بیشتے ہیں تو یہ وہ سامان ہے جو ہونا چاہیے اگر آپ آپ فریش کا کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے یہ رننگ موڈل ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا سامان ہے اس کے علاوہ اور بہت سامان آتا ہے فریش کا سامان آتا ہے لیکن وہ دکھائے ہم نے جو بہت زیادہ رننگ ہے جو جن کی ہر وقت ڈیمانڈ رہتی ہے تو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی شاپ پر اس طرح کے رننگ موڈل رہنا چاہیے ان کی ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے اور بہت اچھے پرائس چاہیے تو آپ تہا اس پر پارٹس بریلی سے آپ سمپر کر سکتے ہیں ہماری ہیں اس طرح کے اس طرح کے پارٹس آپ کو ہر وقت مل جائیں گے انشاءاللہ ہمارا ایڈریس ہے بریلی میں ہمارا آفیس ہے نیئر بیسلپورد چوارہا ایم جی پی روحل کاند یونیورسٹی بریلی نیچے دیوے ہوئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وارس اپ پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو جس کی ریٹ چاہیے اس کے مطالق آپ بات کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی اس کے لئے بہت بہت شکریہ جلد کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی Thank you so much